اسلام علیکم تو آج ذکر ہو جائے اس فلم کا جو سال انیس سو انہتر میں چالیسوے نمبر پر ریلیز ہوئی اور یہ فلم تھی کوسر جے ایس پکچرز کے بینر تلے تیار اور ریلیز کی گئی اس فلم کے سرمایہ کار شبیر حسین تھے جس کی کہانی رشید ساجد نے لکھی سکرین پلے مقصود احمد نے تحریر کیا فلم کے ہدایتکار جانگیر شیخ تھے اکس بندی کا کام خلیفہ سعید احمد نے انجام دیا اردو زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اہم اداکاروں میں یاسمین، حبیب، علاؤ الدین، رخصانہ، سلمہ ممتاز، نئیم حاشمی، زہور شاہ، ایمڈی شیخ، گوتم، چنچن، فریدہ، کلاوتی، بیگم پروین اور سلیم چودری شامل تھے ناظرین آپ کی اطلاع کے لئے عرض کرتا چلوں کہ اداکارہ یاسمین کی یہ بحثیت اداکارہ آخری فلم کہیں جا سکتی ہے اس فلم کی موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گانے گائے کس موسیقار نے اس کی دھنے ترتیب دیں اور کس شاعر نے ان کی شاعری کی آئیے دیکھیں نسیم بیگم، نزیر بیگم، آئرن پروین اور سلیم چودری کے گائے گانوں کی شاعری کتیل شفائی نے کی جن کا موسیق انائت ہزاروی نے ترتیب دیا ان میں نسیم بیگم نے دو آئرن پروین نے دو اور سلیم چودری نے ایک سولو گیت گایا جبکہ سلیم چودری اور آئرن پروین نے دو اور آئرن پروین اور نزیر بیگم نے ایک دو گانا گایا اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کے گانے والے گلوکاروں پر اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ گیت کس اداکار یا اداکارہ پر فلم آئے گئے آٹھ گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے اب کہاں ان کی وفا یاد وفا باقی ہے یہ گیت اداکارہ یاسمین پر پکچرائز کیا گیا دکھیا من کے راج دولارے سو جا سو جارے یہ گیت بھی اداکارہ یاسمین پر ہی اکس بن کیا گیا آئرن پروین کے کبھی ہم لڑ کھڑائے کبھی دل کو سنبھالا ہے یہ گیت اداکارہ رخصانہ پر فلم آیا گیا نظر میں جھوم رہی ہے خوشی قریب میرے یہ گیت بھی اداکارہ رخصانہ پر ہی شوٹ ہوا سلیم چودری کا جائیں کہاں وہ دکھیا جن کو اپنوں نے ٹھکرا دیا یہ گیت اس فلم میں پلے بیک کیا گیا سلیم چودری اور آئرن پروین کے میرے دل کے سنٹرل جیل میں آ یہ گیت اداکار سلیم چودری اور ساتھی اداکارہ پر پکچرائز کیا گیا ساتھی ہو گوری ہو یہ لہروں کی چاندی یہ سورج کا سونا یہ گیت اداکارہ یاسمین اور اداکارہ حبیب پر اکس بند ہوا آئرن پروین اور نظیر بیگم کا یہ دنیا زہریلی ناغ ہے چمک دمک ہے اس کے اوپر یہ گیت اداکارہ فریدہ اور ساتھی اداکارہوں پر فلم آیا گیا ناظرین یہ فلم 23 جنوری 1979 بروز جمعہ کو پنجاب اور 18 اپریل 1979 بروز جمعہ کو سن میں ریلیز ہوئی کراچی میں اسے پلازا خیام شما سپر شالیمار نیرنگ گلزار گلزار گلستان اور لاہور کے سنوبر سینما میں اس فلم کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا مگر بارہ ہفتے کے بعد یہ فلم شائقین کو متاثر کرنے میں ناکام رہی اور کسی بھی درجہ بندی میں شامل ہوئے بغیر قصہ پر ہی نہ بن گئی تو یہ تھا فلم کوسر کا ایک مختصر ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ